ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دس اس بریہ آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک سسپینس ٹریلر مووی کو جس کا نام ہے کلنگ می سافٹلی مووی کے سٹارٹ ہونے پر ہمیں ایک ماؤنٹن کا سین دکھایا جاتا ہے اس ماؤنٹن میں کافی سارے لوگ ہائیکنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں کافی سارے لوگ مارے جاتے ہیں اب مووی آگے بڑھتی ہے اور اب اس کہانی کے مین کردار ایلیس کو دکھایا جاتا ہے ایلیس ایک بہت بیوٹیفل گرل تھی اور وہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ لندن میں رہتی تھی ایلیس کے بہت کام دوست تھے اور اس کے اپنے فیملی کے ساتھ بھی ریلیشنز کچھ ٹھیک نہیں تھے ایک بار جب ایلیس اپنے آفس جا رہی ہوتی ہے تو اسے راستے میں ایڈم نامی ایک آدمی نظر آتا ہے پہلی نظر میں ہی ایلیس ایڈم کی اور کافی اٹریکٹ ہو جاتی ہے اب ایلیس ہر ٹائم آفس میں بھی ایڈم کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے اور آفس میں بریک ٹائم میں بھی وہ اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے لیکن ایڈم کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ایلیس اس پر نظر رکھ رہی ہے اور وہ ایک ٹیکسی منگواتا ہے اور ایلیس کو اس ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے ایلیس بینہ زیادہ سوچے اس ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے ایڈم کے ساتھ ایڈم ایلیس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہاں پر دونوں ایک دیسے کے کافی کلوز آ جاتے ہیں سب کچھ ہو جانے کے بعد ایلیس اپنے گھر کی اور نکل پڑتی ہے راستے میں اسے کافی زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی ایک ریلیشن میں ہونے کے باوجود دوسرے مرد کے ساتھ ریلیشن میں آ گئی ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں نہ سوچے لیکن ایڈم کا خیال اس کے دماغ سے نہیں جاتا ایک دن ایک بک سٹور میں ایڈم پر لکھی گئی ایک بک ایلیس کو نظر آتی ہے مووی کی سٹارٹ میں جو ہمیں ایک حادثہ دکھایا گیا تھا اس میں ایڈم بھی تھا اس حادثے میں ایڈم نے قریب چھے لوگوں کی جان بھی بچائی تھی اس لئے اس کے اس کام پر بک لکھی گئی تھی ایڈم اس بک کو دیکھنے کے بعد ایڈم سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے گھر پہنچنے کے بعد پھر سے دونوں ایک دیسے کے کافی کلوز آ جاتے ہیں یہاں پر ایڈم 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 سے اس حادثے کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایڈم اسے سب کچھ بتاتا ہے اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس حادثے میں اس نے اپنی گلٹرینڈ کو بھی کھو دیا تھا اب ایڈم اپنا فیصلہ بنا لیتی ہے کہ وہ ایڈم کے ساتھ ہی رہی گی اس لئے وہ گھر آ کر اپنے بوائی فرنڈ سے بریک اپ کر لیتی ہے اور ایڈم کے ساتھ رہنے اس کے گھر پہنچتی ہے وہ ایڈم کے گھر میں دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی ہے پہلے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ ایڈم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور کہ یہ لڑکی اس کی گلٹرینڈ ہے لیکن وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کا نام ڈیبرا ہے اور وہ ایڈم کی بہن ہے اب ڈیبرا ایڈم کا ایڈریس ایڈس کو دیتی ہے اور وہ اس کے گھر پہنچتی ہے تو ایڈم وہاں پر نہیں ہوتا کچھ دیر بار ویٹ کرنے کے بعد ایڈم وہاں پر آ جاتا ہے پھر ایڈس ایموشنل ہو کر اسے ساری بات بتا دیتی ہے اگلی صبح ایڈس کی ایک دوست اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ رشتہ زیادہ دن تک ٹکنے والا نہیں ہے کیونکہ ایڈس ایڈم سے بس اٹیکٹڈ ہے وہ اس سے پیار نہیں کری اسی بیچ ایک چور ایڈس کا بیک لے کر بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایڈم آ کر اس چور کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے این وقت پر ایڈس بھی وہاں پر آ جاتی ہے یہاں پر ایڈم پہلی بار ایڈس کو اپنے دل کی بات کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور یہاں وہ ایڈس کو شادی کے لیے بھی پروپوز کرتا ہے ایڈس کو یہ ساری چیز کافی زیادہ جلدبازی میں لگ رہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ وہ ایڈم سے پیار کرتی ہے اس لیے وہ شادی کے لیے بھی ہاں کر دیتی ہے اب اگلے ہی دن ایڈس کو ایڈم کے گھر کے باہر ایک لیڈر ملتا ہے یہ لیڈر ایڈس کے لیے ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم اپنا دماغ چلاو اور اتنی جلدبازی مت کرو تم تو ایڈم کو اچھے سے جانتی بھی نہیں ہو یہ پڑھ کر ایڈس کو اچھا نہیں لگتا اور وہ ایڈم کو وہ لیٹر دکھاتی ہے وہ اس لیٹر کو پڑھ کر کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں چٹ جاتے ہیں جہاں دونوں شادی کر لیتے ہیں شادی کے بعد دونوں کافی ٹائم ساتھ سپینڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ایڈم ایڈس کو اپنی فیورٹ جگہ دکھاتا ہے ایڈم ایڈس کو ایک سٹیچو دکھاتا ہے ایک بار جہاں پر ایڈس اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی لیکن اسی دوران وہ اس کی ایک فوٹو کلک کر لیتا ہے جب دونوں ہنیمون کے بعد گھر آتے ہیں تو کچھ دن کے بعد ایڈس کو پھر سے ایک لیٹر آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ایڈم سے شادی کر کے ایک بہت بڑی بھول کر دیا اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد ایڈس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب اس کا ایکس بائی فرنڈ کا کام ہے ایک بار ایڈم ایڈس کو لے کر ایک پارٹی میں جاتا ہے اور اس میں اس کی بینڈ ڈیبرا بھی ہوتی ہے ڈیبرا اور ایڈس کے بیچ میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں اور ڈیبرا ایڈس کو ایک خوبصورت سا نیکلس بھی گفٹ کرتی ہے کچھ دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں اور ایک دن جب ایڈس آفیس میں ہوتی ہے تو اسے ایک ریپورٹر کا کال آتا ہے وہ ریپورٹر ایڈس کو بتاتی ہے کہ جب اس نے ایڈم پر لکھی بک کو پبلش کی تھی تب اسے ایک لڑکی نے کال کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایڈم نے اس کے ساتھ زیادی کرنے کی کوشش کی تھی پھر وہ اس کو اس ریپورٹر سے اس کا ایڈریس مانگنے کیلئے بولتی ہے اور ایڈس خود اس سے ملنے جاتی ہے وہ لڑکی ایڈس کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ریپورٹر ہے اس کے اور ایڈم کے بیچ میں کافی اچھی دوستی تھی لیکن ایک رات اس نے پارٹی میں اس کے ساتھ زبردستی کی تھی یہ سن کر ایڈس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہ دیرے دیرے ایڈم پر شک کرنے لگ جاتی ہے اب اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید ایڈم صحیح آدمی نہیں ہے اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ایک دن ایڈلس کو ایڈم کے گھر ایک چیز دیکھتی ہے وہ ورڈروپ جب کھولتی ہے تو اس کے اندر کافی ساری لیٹرز پڑے ملتے ہیں وہ ان میں سے ایک لیٹر کو پڑتی ہے جو کہ ایک لڑکی کی ہوتے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور تم بہت زیادہ عجیب آدمی ہو پر جب وہ یہ لیٹر پڑ رہی ہوتی ہے تو تب وہاں پر ایڈم آ جاتا ہے ایڈلس جلدی سے اس لیٹر کو چھپا دیتی ہے اب دیرے دیرے ایڈم کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ شاید ایڈلس اس سے کچھ چھپا رہی ہے جب ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے تب ایڈلس پھر سے اس لیٹر کو اٹھاتی ہے اور اس کے پر لکھا ہوا ایڈریس پڑتی ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اس لڑکی کے گھر جاتی ہے جس نے وہ لیٹر لکھا تھا وہاں جا کر وہ اس لڑکی کی ماں سے ملتی ہے تو وہ ایڈلس کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی تو پچھلے ساتھ آٹھ مینے سے گھر ہی نہیں آئی ایڈلس اور اس لڑکی کی ماں کے بیچ میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں اور وہ لیڈی ایڈلس کو اپنی بیٹی کے ایک پکچر دکھاتی ہے وہ پکچر اسی جگہ پر کلک کی گئی تھی جہاں پر ایڈم نے ایڈلس کی پکچر کلک کی تھی اب ایڈلس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید ایڈم نے اس لڑکی کو مروا دیا ہے ایڈلس جب گھر آتی ہے تو ایڈم ایڈلس سے پوچھتی ہے کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہے ایڈلس خود کو روک نہیں پاتی اور اسے سب بتا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے اس کے تمام لیٹرز کو پڑھ لیا ایڈم کی یہ بات سن کر وہ اسے کہتا ہے کہ اس نے یہ سب چیزیں پاسٹ میں کی تھی اور اب وہ بس اسی سے پیار کرتا ہے لیکن ایڈلس کو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا اور وہ واشٹروم کا وہانہ بنا کر اس گھر سے بھاگنے لگتی ہے ایڈم ایڈلس کا پیچھا بھی کرتا ہے لیکن ایڈلس وہاں پر چھپ جاتی ہے اب ایڈلس پولیس سٹیشن پہنچتی ہے اور وہاں پر پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ اس کے پتی نے ایک لڑکی کا مرڈر گیا ہے اسی وقت ایڈم ایڈلس کو کوچھتے کوچھتے پولیس سٹیشن آ جاتا ہے یہاں ایڈم پولیس کو بتاتا ہے کہ ایڈلس کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ اس کے بارے میں کافی غلط سوچ رہی ہے پھر ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں ایڈلس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے جو لیٹر مل رہے تھے وہ ایکشلی میں ایڈم ہی اسے بھیج دیتی تاکہ وہ ایڈم سے شادی نہ کرے پھر ایڈم کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید ایڈم نے اس لڑکی کی لاش کو اسی سٹیچو کی نیچے گار دیا اس لئے وہ ایڈم کو لے کر اس سٹیچو کی لیکیشن پر پہنچ جاتی ہے وہ سٹیچو کی نیچے کی زمین کو کھوزنے لگ جاتی ہے اور تھوڑا کھوزنے کے بعد اسے ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے ایڈس کو ڈیڈ باڈی کے اوپر ایک نیکلس بھی ملتا ہے جو کہ دیکھنے میں بلکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ڈیبرہ نے اسے گفٹ کیا تھا یہ دیکھ کر ایڈس کو پتا چال جاتا ہے کہ اس لڑکی کو ایڈم نے نہیں بلکہ ڈیبرہ نے مارا تھا اور پھر ڈیبرہ ایڈس پر بھی اٹیک کر دیتی ہے اور دونوں لڑنے لگ پڑتی ہیں اور لڑائے کے درانڈ ڈیبرہ ایڈس کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے ہی اس لڑکی کو مارا تھا اور اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی ایڈم سے پیار کر دی تھی پھر ڈیبرہ ایڈس کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایڈم وہاں پھر آ جاتا ہے اور ایڈس کو بچا لیتا ہے اب ڈیبرہ ایڈس پر اٹیک کر دی ہے اور اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایڈس وہاں پر پڑی ایک فریر گن کو ڈیبرہ پر چلا دیتی ہے اور اس کی مود ہو جاتی ہے اس انسیڈن کے بعد ایڈم اور ایڈس دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینکس فور ووچنگ